مغرب ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے ایک عینی شہادت آپ کو مغرب سے پیش کرو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مولویوں کے اپنے مضعومات ہیں اور مغرب ہم سے کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا لارڈ لوتین کے نام سے ایک مفکر اور یہ ہے کہ منتظم بھی تھے مذہب میں مفکر اور فلسفی بھی تھے ماہری تعلیم بھی تھے انیس سو آلتیس میں اس نے علی گڑھ میں ایک جو کا نوکیشن تھی ان کے اس میں خطبہ دیا ہے لارڈ لوتین ایسے آدمی تھے جس نے یہ جو ہے آکسفرڈ انیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہے اور راؤن ٹیول کے نام سے ایک بہت بڑا جو ہے ایک جریدہ تھا رسالہ اس کے یہ ایڈیٹر تھے اور اکیس سال سلطنت ورطانیہ کے مہمات میں حصہ لیے تھے اور چپن سال اس تعلیم سے وابست آدمی تھے اور یورپین نیشن تھے تو ہر لحاظ سے ایسے آدمی تھے جس کی بات کو ویلیو دی جا سکے اور جس کی بات کو درست ترجمانی کہا جا سکے اس نے علی گڑھ کے اس خدوے میں جو بات کی ہے مسلمانوں سے اس کا مخاطب تو مسلمان نہیں یہ ہندوستانی قوم ہیں کیونکہ وہ ایک پیاسہ ہے اس کو ایک پانی کی تلاش ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پانی مجھے کہاں سے مؤثر ہوگا تو اس نے سب کو مخاطب کر کے اپنا ایک دل کا جو ایک تڑپتی اور ایک پیاس کی کیفیت تھی وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کی اس کے خدوے کے میں آپ کو ایک دو اقتباسات سناتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب کی کتنی اہمیت ہے اور میرے اور آپ کی دنیا کو کتنی ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا کیا مسرف ہے دنیا میں تو مولوی ہی کا مسرف ہے اس دنیا میں باقی چیزوں کے مسارف ختم ہو گئے مولوی کے مسرف کے دن آگئے ہیں لیکن ہم اس مسرف میں خرچ ہونے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس مسرف کو اپنا مسرف ہی نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں کہ اب میں ان کے اقتباس ان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں ذرا غور سے سن لے کیا ہندوستان دوری جدید کی سائنٹیفک اور آقلی تعلیم کے اس شدید نقصان سے بچ سکتا ہے جس میں یورپ اور امریکہ آج مبتلا ہے مغرب میں حکمتی جدید سے دو بڑے نتیجے رونما ہوئے ایک طرف تو اس نے فطرت اور اس کی طاقتوں پر انسان کی دسترت کو بہت زیادہ وسیع کر دیا دوسری طرف اس نے انیورسٹیوں کے تعلیم پائے ہوئے لوگوں میں اور عموماً ساری دنیا میں متوارس مذہب کے اقتدار کو کمزور کر دیا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے خدوہ ہے جو کراچی انیورسٹی میں انہوں نے انیس سو ناسی میں دیا تھا وہ یوٹیوب پر موجود ہے وہ بھی اسی موضوع کے حوالے سے وہ بھی اب سن لیں ان کے الفاظ بھی ائی تھے کہ متوارس مذہب کو جو سینس نے رخصت کیا ہے دنیا سے یہ سارے برائیوں کا جڑھ ہے دنیا جدید کی کم از کم آدھی خرابیہ انہی دو اسباب سے پیدا ہوتی ہے تہذیب یافتہ آدمی ان طاقتوں کے نصے سے چور ہو گیا جو سینس نے اس کو فراہم کر دی ہے مگر اس نے یہ جملہ نوٹ کرنے کی ہے اس طرق یافتہ شخص نے علم اور تمددن کے ساتھ اخلاص میں مساوی ترقی نہیں کی جو اس بات کی زامن ہو سکتی تھی کہ یہ طاقت انسان کی تباہی کی وجہے اس کی بلائی کے لئے استعمال ہو اب خود یورپ والوں کو محسوس ہونے لگا ہے کہ ان کو حیوانی تہذیب سے بلند تر ایک انسانی تہذیب کی ضرورت ہے یہ خود اس یورپین اکسفورٹ کے فازل کے الفاظ ہے اور اس تہذیب کا اساس مذہب کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی یہ خود اس کا اپنا اعتراف ہے آگے لکھتا ہے جو اس کے خدبے کا بڑا اہم ترین حصہ ہے اس کو بڑے غور سے سنیں اگر میں صورتحال کا غلط اندازہ نہیں کر رہا تو یہ حقیقت ہے کہ جو امتحان اس وقت مذہب کو درپیش ہے اس سے وہ صرف اس صورت میں کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے جبکہ نوخیز نسل اس کے اندرونی نظم کی جانج پلتال کر کے اس عمر کا پورا اتمینان کر لے کہ زندگی میں جن عملی مسائل ہے اور جن پریشانی اور جن پیچیدگیوں سے اس کو سابقہ پڑھ رہا ہے اس کا بہترین حل اس مذہب میں موجود ہے ایک نوجوان یہ علم حاصل کرے تو تب اس کو اتمینان ہوگا شخصی مذہب کا دور اب گزر چکا ہے محض جذباتی مذہب کی بھی اب کسی کو حاجت نہیں اس قسم کے مذہب کا زمانہ اب نہیں رہا جو فرد کو صرف اس حد تک تسلیہ اور سہارہ دے سکتا ہو کہ اس کے اخلاقی طرز عمل کے لئے کچھ ہدایات دے دے اور ایک ایسی نجات کی امید دلا دے جس کا حال مرنے کے بعد ہی کل سکتا ہے موجودہ زمانے کا سائنٹیفک آدمی تو ہر چیز کو حتیٰ کہ خود صداقت کو بھی بین نتائج کی کسوٹی پر پرک کر دیکھنا چاہتا ہے اگر اس کو مذہب کا اتباع کرنا ہے تو وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مذہب اس کو یہ بتائے کہ وہ اس کی زندگی کے عملی مسائل کا اپنے پاس کیا حال رکھتا ہے بہت سے جنموں کے بعد آخرکار نروان حاصل ہونے کی امید یا موت کے دروازے سے گزر جانے کے بعد اسمانی بادشاہت میں پہنچ جانے کی توقع ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اسی کی بنیاد پر وہ مذہب کو قبول کریں اس کی فلسفیانہ جستجو کیلئے مذہب کو سب سے پہلے تو وہ قلید فراہم کرنی چاہیے جس سے وہ کائنات کے معمے کا کوئی قابل اتمنان حل پا سکے پھر اسے ٹیک ٹیک سائنٹیفک طریقے پر علت اور معلول سبب اور نتیجے کا بین تعلق ثابت کرتے ہوئے یہ دکھائے چاہیے کہ انسان ان طاقتوں کو کس طرح قابو میں لائے جو اس وقت بے قابو ہو کر نو انسانیوں کو فائدہ پہنچانے کی وجہ تباہ کر دینے کی دمکیاں دے رہی ہے اور کس طرح وہ بے روزگاری غیر معقول آدمی مساواد ظلم و ستم معاشی لوٹ جنگ اور دوسری اجتماعی خرابیوں کا انصداد کرے اور افراد کی باہمی کشمکش اور خاندانی نظام کی برہمی کو کس طرح روکے جس نے انسان کی مسررتوں کا خاتمہ کر دیا ہے آگے وہ کہتا ہے انسان آج صرف اس وجہ سے مذہب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ سائنس نے اس کی مشکلات کو حل کرنے کی بجائے اور زیادہ بڑا دیا ہے اس لئے وہ مذہب سے اپنے شکوک اور اپنے مشکلات کے حل طرف کرنے میں اتنا بے چین ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نہ تھا اب اگر مذہب اپنے مقام کی حفاظت اور اپنے کوئے ہوئے میدان کی بازیافت چاہتا ہے تو اسے ان سوالات کا روحانی مگر سائنٹیفک جواب دینا چاہیے جس کی صحت کو نتائج کے میعار پر اسی دنیا میں جان چاہ اور پرکا جا سکے موت کے بعد دوسری دنیا پر نہ اٹھا رکھا جائے ہم اہل مغرب جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہمارے اس دور میں سامنے آیا ہے کیا آپ ہندوستان میں اس کا جواب دے سکتے ہیں تو یہ اس کا اختباس ہے جس سے آپ کو بالکل واضح ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے میں تباہ ہونے والا ہوں لیکن اس کو پانی کا علم نہیں ہے کہ پانی اس کا حل ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پانی کہاں سے مجھے مل سکتا ہے آج اگر ہم مغرب کو بتائے کہ وہ پانی ہے اور وہ ہمارے پاس سے مل سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے اور یدخلون فی دین اللہ فواجہ کے سورت سامنے آئے لیکن ہم اسلام کو صحیح انداز میں جو ان کے ذہن اور عقل کو اپیل کرے اس طریقے سے ہم اسلام کو ان کے سامنے پیش کرے یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم یہ پوری نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے پیاسے مر رہے ہیں اور اپنی زہرناکی کو دوسرے لوگ کو بھی زہرناک کر رہے ہیں تو اس میں جتنے وہ قصوروار ہوں گے ہم بھی اتنے ہی قصوروار ہوں گے تو ہم اپنے مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر پانچ وقت کی امامت اور خطابت کو سب کچھ نہ سمجھے کہ اپنی ذمہ داری ہم نے پوری کر لی یہ ایک مغربی ہے اس کی طلب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور یہ ہر اس تعلیمیافتہ آدمی کے آواز ہے جو اس نظام کے ظاہر سے متاثر ہوا ہے اور اس کی ہمارے لئے وسیعت ہے نصیت ہے کہ جس چیز کو ہم نے تریاق ہی تریاق سمجھا ہے وہ سارا تریاق نہیں تھا اس میں بہت کچھ ظاہر ملا ہوا تھا لیکن صدیہ گزر جانے کے بعد ان کو اس ظاہر کا احساس ہوا ہے اور اس ظاہر کی تلافی بھی اچھاتے ہیں لیکن کہاں سے وہ تلافی ہو یہ ان کو پتہ نہیں ہے تو یہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ تلافی موجود ہے اسلام کے جو حاملین ہیں اس کو اصلی تدبیقات اور اصل روح کے ساتھ اگر ان کے سامنے پیش کرے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اسلام کو گرے لگاتے ہیں جیسے کہ پیاسے آدمی گزار رہے کہ پانی ہی کی طلب ہوتی ہے تو ان کو اسی چیز کی اتنی ہی طلب ہے اور ایسی ہی طلب ہے اس طلب کے مرحلے پر بھی اگر وہ محروم رہے تو اس میں ہمارا سب سے بڑا قصور ہوگا اور اس قصورواری کو اپنی ذمہ داری ہم سمجھیں یہ فکر یہاں سے ہم آج لے کر اٹھیں آگے میں بہت اختصار کے ساتھ اس بات پر آتا ہوں کہ جو عقلیت کے فریب کے جو شکار لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب ہماری معاشرتی زندگی میں آتے ہیں تو وہ بیچارے بہت کمفیوجن میں ہوتے ہیں ان کا نام مسلمانوں والا ہوتا ہے ان کا خاندانی پسمنظر مسلمانوں والا ہوتا ہے آس پاس کا معاشرہ اسلام کے رنگے رنگے ہوتا ہے لیکن یہ آدمی اپنے خیالات کو اس کے مطابق نہیں پاتا تو اپنی اسلامیت کو بھی وہ کسی حد تک اس کی علاج رکھنا چاہتا ہے اور ساتھ اپنے جو نظریات جو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو ان کو گول گول کر نصاب تعلیم کے زمن میں پلائے گئے ہیں اس کا بھی وہ اظہار چاہتا ہے تو ان دونوں کا جو ایک ملغوبہ وجود میں آتا ہے وہ ملغوبہ کس طرح ہوتا ہے اس کو بھی اینی شہادت کے طور پر دیکھ لیں یہ علیگرڈ کے ایک مسلمان گریجویٹ ہے اس کے ایک مضمون ہے اس سے کچھ اقتباسات ہے جو اس نے اپنے سیاحتی چین اور جاپان کا حل بیان کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو چینی مسافر ہے وہ انتہا کے بلانوشہ اور شربخور ہے سور کا گوشت تو ان کی جان ہے اب میں نے عیسائیت کی ترقی کا راست سمجھا یہ چینی اپنے قدیم مذہب کی پیروی کو نئے تعلیم کے ساتھ آر پاتا ہے اس کو اسلام قبول کرنے میں تعمل نہ ہوتا مگر اسلام اس کی تمام مرغوب غزاؤں سے محروم کر دیتا ہے چاروں ناچار عیسائی ہو جاتا ہے کچھ عجب نہیں کہ آئندہ چین کا سرکاری مذہب عیسائیت ہو جائے آگے کہتا ہے کہ میں سور کے گوشت کے معاملے میں اہل یورپ اور اہل چین کے نو مسلموں کے ساتھ ذرا ڈیل دینا پسند کرتا ہوں قرآن سے بھی مجھے اس کے قطع حرام ہونے میں شک ہے زیادہ برین نیست یعنی زیادہ زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کے لئے کسی خاص وجہ سے حرام کر دیا گیا ہو مگر ایسے ممالک میں جہاں اس کے بغیر فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادْ ہو جائے تو کیا حرج ہے باہرحال قرآن کا یہ ایک ہی حکم ہے جس کی وجہ جس کی ممانعات عمومی کے علت میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی دیکھیں وہ بات آئی نا جس کی ممانعات عمومی کے علت میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی تو وہی اسلام اور مسلمان کا جو میں نے مفہوم پیش کیا یہ تضاد کی صورت جو آتی ہے نا وہ اس طرح آتی ہے ورنہ اصولاً میدہ اور محرکات اخلاق میں اس قدر بہت ہے مولانا افضل صاحب کے لئے خاص کر کہ میدہ اور محرکات اخلاق میں اس قدر بہت ہے کہ مذہب ہمارے کانا کا مینو بھی تیار کرے تو پھر کوئی وجہ نہیں یہ کہ وہ ہم کو آہنگری ذرگری اور خیاتی وغیرے کا کام بھی کوئی نہ سکھائیں میرا خیل ہے کہ دنیا میں اسلام کے ترقی نہ کرنے کا راز اسی میں پہنہار ہے کہ وہ آدمی کے تمام حقوق انسانی سلب کر کے اس کو ایک لاشے بے جان اور ایسا بے حس بچہ بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی دنیا وی ترقی کے راہے سب بھول جاتا ہے ورنہ مذہب در حقیقت اسی قدر ہونا چاہیے جیسے کہ عیسائیوں نے سمجھ رکھا ہے آگے یہ فاظل صاحب لکھتے ہیں شنگائے کے حالات بیان کرتے ہوئے کہ خدا کی اس بے شمار خلقت کو خوش خرم اور خوشحال دیکھ کر دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ تمام لوگ چند سال کے بعد دوزخ کے اندن بن جائیں گے گوئے ان کی پیدائش کا یہی ایک مقصد خدا کے پاس رہ گیا ہے پھر وہ سب کے سب اللہ ماشاءاللہ چند نفوس کے علاوہ اگر بد پرس اور کافر ہے تو انہوں نے دوزخ میں رکھے جانے کے لئے کیا یہی قصور کیا ہے کہ انہوں نے خدا کے زامین کو معمور کر دیا ہے نہ وہ حاجیوں کو قتل و غالت کرتے ہیں نہ وہ کسی کے مال کو حضم کر لیتے ہیں نہ اس کو جائز کرنے کے لئے تعویلی کرتے ہیں بس خاموشی سے زندگی کو بہت سن خوبی تے کر رہے ہیں پھر بھی وہ مستحق دوزخ ہیں آخر کیوں؟ یقیناً مشرکان عقیدہ ایک سعوداء خام ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر ایک شخص ایک ایسی ہستی کا فطرتاً قائل ہو جاتا ہے جو اس کو مارتی اور جلاتی ہے تو محض اس لئے کہ اس کی ماہیت اس کی سمجھ سے اتنی باہر ہے جتنی ہماری سمجھ سے اللہ کا مفہوم اور ماہیت باہر ہے یا وہ عربی کو خدا کی زبان نہیں سمجھتا تو تم اس کے دشمن ہو اور وہ تمہارا دشمن ہو جاتا ہے مگر نہیں تمہارے نزدی کے سب کچھ ضروری نہیں ہے ضروری تو یہ ہے کہ پائی جامعہ ایک خاص وضع کا ہو کرتے کی کارٹ ایسی ہو فلان قسم کا کانا کائے مو پر چار انگر کی داڑی ہو اور کبھی اپنے ملکی مدرس ہو یعنی یونیورسٹیوں میں قدم نہ رکھے اس واسطے کے وہاں مذہب کی زبان اور مذہب کا فند تم کو نہیں سکھائے جاتا تو یہ ہے آگے وہ لکھتا ہے کہ احسان اصل دین ہے اب ان کا معاہزہ حسنہ سن لے ذرا احسان اصل دین ہے اور احسانیت کی تول ڈالو گے تو تم بھی قوموں کے ساتھ بامی ترقی پر پہنچ جاؤ گے یہ اس فاضل کے خیالات ہیں جو اس نے اپنے سفر نامے میں لکھے ہیں تو اس سے آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مذہبی حوالے سے جو لوز تنکنگ ہے نا ان لوگوں میں کتنی زیادہ ہے اور جب مذہب کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں تو انتہائی لا پروائی کے ساتھ بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی خوف کے بے دڑک انداز میں بات کرتے ہیں اس لئے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا مدد مقابل مولوی ہے اور مولوی کے بالے میں تو یہ مسلم ہے کہ وہ دقیانوسی ہے اس کی کسی بات پر تو ویسی توجہ نہیں دینی تو ہم جو چاہے کہہ سکے اور کریں اب دیکھ اس گفتگو میں بنیادی نقائص میں نے کچھ نکالے ہیں سات آٹھ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس گفتگو میں اس کی حیثیت واضح نہیں ہے کہ وہ کس حیثیت سے بات کر رہا ہے اگر وہ مسلمان کے حیثیت سے بات کر رہا ہوتا تو اس کے لئے تو ضروری تھا کہ قرآن کو منتہائی کلام اور فائنل اتارٹی سمجھ کر بات کرتا کہ قرآن نے جو بات کی ہے وہ اتارٹی ہے اس کے نیچے نیچے بات کرے لیکن اس نے تو قرآن کی بات کو بھی نشانہ بنایا اور اگر وہ غیر مسلم کے حیثیت سے بات کر رہا ہے تو پھر اس کو یہ حق نہیں پہنچتا اس معاہدہ حسنہ کہنے کی کہ اسلام کی ترقیق آراز یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے تو اس کی حیثیت متعین نہیں ہوتی آج کل جو ہمارے جدید مفکرین ہیں ان کے تمام میں یہ خاصیت آپ کو نظر آئے گی کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت کبھی مسلمان کی ہوتی ہے کبھی غیر مسلم کی ہوتی ہے مسلسل اپنی پوزیشن بدلتے ہیں اور جو گفتگو کے لئے ایک معقول طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنی حسیت متعین کر کے اپنی باتوں اور مقدمات کو ایک منطقی ترتیب دے کر ایک انداز سے سمجھائے جائے ان سے یہ لوگ بالکل آری ہوتے ہیں تو ایک تخامی بنیادی اس میں یہ ہے جو آپ نے محسوس کی ہوگی کہتے ہیں کہ شراب کے بارے میں قرآن سے ممانات مجھے مشکوک ہے کہ ہے بے یا نہیں ہے تو یہ کتنی بدی ہی غلطی ہے قرآن نے کہہ کر اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے علت کو رجس گندگی کہنا شروع کیا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ایک چیز ایک شخص کیلئے گندی ہو دوسری کیلئے گندی نہ ہو آگے جو اہل عرب کی بات کی ہے وہ بے ایک بنیادی غلطی اس نے کی ہے اور یہ ان لوگ ایک حربہ ہے کہ جو بات ان کے سمجھ میں نائے کہتے ہیں کہ یہ اہل عرب کے ساتھ خاص ہیں یہ آئین ممکن ہے کہ کل یہ پورے قرآن کو ہی اہل عرب کے ساتھ قرار دیں گے کہ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے تو یہ اہل عرب کے ساتھ ہی خاص ہے ہمارے ایسے کوئی سروکار نہیں ہے اور بھی بہت سارے اس میں آپ کو بات نظر آئے گی فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِنْ وَلَا عَادْ کا جو مفہوم اس نے لیا ہے وہ تو بہت ہی لطف اندوز ہے اس کا جو نظریہ ہے اور جو ماحول اس نے پیش کیا ہے کہ اہل چینہ اور یورپ کے نومسلموں کے لیے اس میں ڈیل ہونے چاہیے تو اس روح سے اس آیت کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ یوں بنتا ہے کہ جو آدمی سور کا گوش کائے لیکن باغ میں بیٹھ کر نکائے غیرہ باغن وَلَا عَادْ اوَرْنَوْا اس کو عادت بنا کر کالے تو اس کے لئے گنجائش ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو اگر استرار کا حقیقی مفہوم لیا جائے تو اس کے مفہوم کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی اور بھی چند چیزیں وقت کی اقتصار کے وجہ سے تو یہ آپ کو بت سمجھ آگئی کہ اس نساب سے جو لوگ تیار ہوتے ہیں یہ ایک مسلم انیورسٹری کا فاضل ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے مذہب کے حوالے سے ایسے خیالات ہوتے ہیں اور ان کی لوز تینکنگ کی یہ انتہا ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم نے کیسے درست کرنا ہے اس امت کی اصلاح ہم نے کیسی کرنی ہے یہ بیعتمایب کو بتاؤ کہ نہ تو جماعتوں میں نکلنے سے اور نہ داڑی اور پگڑی سجانے سے یہ نظریات جائیں گے یہ نظریات اس طریقے سے جائیں گے جس طریقے سے ان کے ذہن میں آئے ہیں بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے اپنے ہلیے میں بیٹا ہوا ہو لیکن اس کے نظریات اس طرح ہو جو اس نساب سے ہیں کیونکہ وہ تو اس کی روح میں سرائت کر گئی ہے وہ چیزیں اس کے وجدان کا حصہ بن گئی ہے اس کو اب کیسے آسانی سے الگ کر سکتے ہیں چند چیزیں دکھا دکھا کر تو اس کام کو اس رخ پر انجام دینا ہے یہ کام پچاس سال میں ہو سو سال میں ہو اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ تو دنیا ڈارک ایجز کی طرف خود بخود جائے اور یہ سب چیزیں ختم ہو تو وہ ایک صورت ہے لیکن اگر یہ دنیا اس رفتار سے جا رہی ہے اور اس طریقے سے لوگ تعلیم پا رہے ہیں تو اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ دونوں ماہرین مل بیٹھ کر بلکہ ایک شخص دونوں چیزوں کا ماہر بن کر ان چیزوں کے اصلاح کرے یہی ہمارا کرنے کے کام ہے اور یہی اگر ہم ایک عظم یہاں سے لے کر اٹھے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے اقول قول حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لساری المسلمین